بسم اللہ الرحمن الرحیم اعظم نے حتے سے بڑے پیمانے پر تباہی پھلانے والے ہتیاروں کے خاتم پر زور دیا قویت کے وزیر آزم نے ایران پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اعتماد سازی کیلئے سنجیدہ اقتماد لیا اور خلیج کے حتے میں ہمسائے ممالک کی خود مختیاری کے احترام اور ادم مداخلت کی بنیاد پر سنجیدہ مذاکرات کا آغاز کرے اہب نیوز کے مطابق قویت کے وزیر آزم شیخ صبا خالد الخامات الصبا نے کہا ہے کہ خلیج کے حتے کے ممالک اور بحری تجارت اور خلیج ارب میں سامان اور تجارت کی ازار نقل و خرکت کی حفاظت کیلئے کوشش کرنی چاہیے اقوام متحد کی جنرل اسمبلی کے سیونٹی سیکس اجلاس میں خطا میں شیخ صبا خالد الخامات الصبا نے خطا میں کہا ہے کہ اس طرح کے اقتماد کشیدگی کو کم کرنے میں معامل ثابت ہوں گے اور حتے کے ممالک کے درمیان تامن اور باہمی اترام کی بنیان پر تعلقات استوار ہوں گے جوہری توانائی کے پغرام کے حوالے سے ایران اور عالمی برادری کے درمیان مجودہ کشیدگی کی جانب اشارہ کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایٹمی ہتہاروں کے ادم پھلاو کے پغرام کی کمزوریوں کی وجہ سے حتے کی بقا کو حطرہ لاحق ہے دو ہزار پندرہ میں سابق امریکی صدر براک اور باما کے دور حکومت میں ایران کا امریکہ یورپی ممالک روس اور چین کے ساتھ جوہری معایدہ ہوا تھا اس معایدے کی جوائنٹ کمپرد ہنسوں پلان آف ایکشن کے نام سے جانا جاتا ہے معایدے کے تحت پابندیوں میں نرمی کے بدلے ایران نے جوہری پرگرام پر پابندیاں قبول کی تھی دو ہزار اٹھارہ میں امریکہ کے ساتھ صدر ڈونلیڈ ٹرامپ نے اس معایدے سے علیدگی اختیار کی تھی ایران اس وقت جوہری پرگرام کے حوالے سے متعلق امریکہ سے بلوستہ بات چیت کر رہا ہے دو ہزار پندرہ میں ایران کا امریکی یورپی ممالک روس اور چین کے ساتھ جوہری معایدہ ہوا تھا قویتی وزیراعظم نے ہتے سے بڑے پیمانے پر تباہی پلانے والے احتیاروں کے خاتمے پر زور دیا اور ایران سے ہتے کو نیوکلر فری زون بنانے کا مطالبہ کیا انہوں نے اپنے ہتے میں یمن میں تنازع خاتمے کے لیے سعودی کوشنوں کی تعریف کی انہوں نے قویت کا تمام فریقوں سے خانہ جنگی کے خاتمے کا مطالبہ بھی دورایا تنازع کا حل خلیجی اقتام یمنی گروہوں کے درمیان مفاہد متی کانفرنس اور اقوام متحد کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر مبنی ہونا چاہئے قویتی وزیراعظم نے یمن میں تنازع کے خاتمے کے لیے سعودی کوشنوں کی تعریف کی انہوں نے سعودی علاقوں میں خوصی باغیوں کی جانب سے ڈرون اور مزائل خملوں کی بھی مضمت کی انہوں نے کہا ہے کہ ہم سعودی عرب کے علاقوں میں خوصی باغیوں کے تمام حملوں کی مضمت کرتے ہیں یمن دوہزار چودہ سے تنازعات کا شکار ہے دوہزار پندرہ میں سعودی عرب کی زہر قیادت عرب اتحاد نے صدر اب ربو منصور خادی کی قانونی حکومت کو بخال کرنے میں مداخلت کی تھی قویتی وزیر آزم نے فلسطینی عوام کے لیے قویت کی حمایت پر زور دیا اور کہا کہ ان کا ملک اسرائیلی قبضے کے ہاتھ میں اور خود مختیار فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے اب تک کے لیے ہی اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے قویت نیوز اللہ حافظ